اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق مانے رحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے کرتے ہوا خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے یہ مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تزہرہ لنبنات اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے پیاروں کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے الحمدللہ مدرسے والوں کو بکاریں آپ کی آواز سنی جائے گی اور لبیک بولا جائے گا انشاءاللہ جب بھی کوئی آپ کا پیارہ روٹ چاہتا ہے ناراض ہوتا ہے دل پہ چین ہوتا ہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں محبت کے عمل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آج کل کمی محبت کی ہے پیار کی ہے آپ سے رشتوں میں محبت ختم ہو گئی آپ سے رشتوں میں چاہت ختم ہو گئی ان چیزوں کی کمی ہیں بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائی آئے جو بہت زیادہ پریشان تھے یہاں تک کہ خودکشی کرنے کے لئے بھی تیار تھے میں نے پوری کوشش کی انہیں سمجھانے کی اور ان کو گائٹ کرنے کی تو انشاءاللہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آحدث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے جب بھی کسی سے بات کریں محبت سے کریں نرمی سے کریں جب بھی کسی سے ملاقات کریں جب اس کے پاس جائیں تو اپنے اخلاق سے سے متاثر کریں ٹیک ہے جب آپ کا اخلاق بہت تیارہ ہوگا نا تو پھر لوگ بھی آپ سے دور نہیں ہوں گے آپ کی محبت میں ہمیشہ ہی وہ بے چین اور بے کرار رہیں گے اخلاق سے بڑھ کے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو بدل دے جو سامنے والی انسان کو بدل دے جو اپنے آس پاس کے رشتے آس پاس کی چیزوں کو بدل دے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا اخلاق تھا آپ بھی اخلاق جو ہے اپنا بہتر کریں تاکہ جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا نا تو آپ سے خطبہ خود ہی لوگ جو اسے ہیں مسخر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشانی ہونا سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ دل چھوٹا نہ کیا کریں اگر گھر میں کوئی لڑائی چھگڑا پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے محبتوں کی کمی ہے تو یہ عمل آپ کے لئے ہے یہ عمل کافی ہے کسی کو اپنی محبت میں دیوانا یا پاگل کرنے کا مجرب عمل ہے یہ دنیا میں آپ کا پیارا کسی بھی کونے میں اس کو بھی حاضر کرنے کا عمل ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل ایک دفعہ ضرور کر کسی کو منانے کے لئے رشتوں کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر رشتہ نہ ہو تو یہ بس ایک نقش آپ تیار کریں اپنی بازوں پر بان لیں اب رشتے کے لئے فلان ابن فلان آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آلہ خوب جس سے آپ رشتہ کر رہے ہیں یا رشتہ کے لئے جانا ہے یا بات پکی ہونی ہے تو پھر اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے یہ آپ نے اگر والدہ کا نام نہ بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں اس کا نام تو پتا ہے نا تو باقی دلوں کے بھیت اللہ پاک جانتے ہیں آپ کس لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ نے نقش جونسا ہے رشتوں کے لئے بھی اور جو آپ نے یہ بنا کر آپ نے اپنی سیدھی بازو پر باننا ہے سیدھی بازو پر ایک دن سیدھی بازو پر باننا ہے اگر آپ کا پیارہ ایک دن میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو پانی میں بھگو کر آپ نے کسی پانی کو جب اس کا کلر مارکل کا نکل آئے تو پھر آپ اس کو دیوار پر ڈال دیں یا کہیں پر بھی اللہ کے نام کی یہ حروف ہیں تو پھر ان کا بیت بھی نہ کیجئے گا ان کو کسی بھی ایسی انچی چکہ پر رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اگر آپ کا پیارہ دوسرے دن کا عمل بتا تین دن کا عمل ہے دوسرے دن کی بات کر رہی ہوں اب اس نقش کو یہ انسا ہے رات کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سوچیں بازو سے اتاریں تکیہ کے نیچے رکھ کر سوچیں یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے پھر تیسرے دن آپ نے یہ اپنی بازو پر بان دینا ہے آپ کا کام ہو جائے گا الحمدلیلہ اب عمل یہ تو اپنے بازو پر بان دیا یہ میں نے بازو کا نقش کا عمل دیا ہے پڑھائی کے لئے آجیں زکاعت اس کی کچھ بھی نہیں ہے کوئی زکاعت کوئی مٹھائی کوئی ساگی چیز نہیں ہے وقت اس کا جو ہے رات کا عمل کا یا ودودو یا ودودو بیحق کی ٹھیک ہے اس کا وقت رات کا ہے ٹھیک ہے رات کو کسی بھی ٹائم پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دن جمعہ تول مبارک سے شروع کریں جمعہ ہفتہ اور ادوار تین دنی عمل اپنا پورا کر لیجئے گا درودے پاک گیارہ بار پڑھنا ہے یا ودودو جب پڑھیں گے نا سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشی ضرور پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نماز کی پبندی ہے نماز نہ چھوڑیے گا ٹھیک ہے عمل کی تعداد جونسی ہے تین سو تیس بار ہے تین سو تیس بار کم نہ ہو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یا ودودو کا عمل پڑھنے کے لیے میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں یہ آپ نے نقش تیار کر کے بازو بے پاندھا پہلے دن پہلے دن کا عمل یہ ہے ٹھیک ہے تین دن ایسی عمل کرنا ہے لیکن نقش کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر دینا ہے جب دوسرا دن آئے تو تکیہ کی نیچے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں اول آخر دروشی کے آپ کو سمجھا گی گیارہ گیارہ بار اور یا ودودو یا ودودو بھی حقی ٹھیک ہے پھر سے یا ودودو یا ودودو بھی حقی جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھ لیں گی نا یا ودودو یا ودودو بھی حقی یا ودودو یا ودودو بھی حقی پھر آپ نے تیتیس سے چونتیس مرتبہ جب آپ نے یہ پڑھنا ہے دیکھیں اول آخر دروشی پڑھ لیا ہے اپنے پہلے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو بحق کی چونتیس مرتبہ چونتیس پہ مرتبہ پر آپ نے یہ لفظ عطا کرنے ہیں پھر آپ نے اپنا نام بولنا ہے پھر اپنے پیارے کا نام بولنا ہے پھر سے آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سے اپنا نام اپنے پیارے کا نام پھر سے 33 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اپنا نام اپنے پیارے کا نام اس طرح کرنا ہے یہ اعمال ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آخر میں اگر زیادہ کم از کم پانچ مرتبہ تو آپ نے یہ عمل میں نام اپنے پیارے کا ضرور لینا ہے تصور قائم کر لیں اب تصور کیسے قائم کریں گے پہلے تصور کو دس منٹ دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا آخر کار آپ نے پیارے کو تو دیکھا ہی ہوگا تو اس کا تصور آسان ہو جاتا ہے تو تصویر جونسہ ہے آپ تھوڑے دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا جب تصور قائم ہو گئے تو پھر بے شک تصویر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں وہ دل میں آ جائے گا دل میں جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ جو نقش ہے دعا ہے ذکر ہے وظیفہ ہے عمل جو بھی آپ اس قنام دیں اس تک ہو جائے گا یہ جو آپ کا پیارا ہے نا یہ فلاں بن فلاں یہ سن رہا ہے آپ کی بات سن رہا ہے یہ بات یاد رکھیے گا تو پریشانی ہو تین دن یہ عمل کریں عمل تین دن کا ہی ہے اگر ایک دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک دن ہی اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں صرف تین دن کا یہ عمل ہے اورے ماہ میں بھی تین دوار پر ڈال دیجئے گا پھر اگر یہ کام دوسرے دن ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے دعا کر کے ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے عمل کو کمپلیٹ کر دینا ہے تیسرے دن الحمدللہ اللہ پاک کرم کر دیں جسے دن عمل جب بھی آپ کریں ایک دفعہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا ایک تو میں آپ کا حصار کر دوں گی آپ کے لئے دعا کر دوں گی آپ کے لئے حصار کرنا بہت ضروری ہو جائے گا عمل میں تو مجھے جب بھی کوئی عمل کریں میرے چینل پر آ کر فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹرگرام پر جس کر پر بھی آ کر تو آپ نے مجھ سے ضرور رابطہ ایک دفعہ کر لینا عمل کرنے سے پہلے تاکہ آپ کی بہن آپ کا ساتھ دے سکے بھائی کی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت اور رسیتہ فرمائیں کوئی بات سمجھنائیں ضرور پوچھیں غلط قسم کے عامل لوگوں سے دور رہیں اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اللہ کے کلام سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا جادو جنات شیعتین یہ مسئلہ آپ کا حل کر بھی دیں لیکن اس سے ڈبل آپ کا پھر خراب ہو جائے گا سب سے زیادہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں آٹھ سال میں ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے عملیات کو تو سب سے زیادہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مدرسے میں بھی لوگ آتے ہیں اور جو آن لائن پوچھتے ہیں سب سے زیادہ جو چیزیں جو عامی لوگوں کے پاس خواتین آتی ہیں خاص کر ان کے سر کا دھر دینی ٹھیک ہوتا ان کے جسم کا دھر ٹھیک نہیں ہوتا بھائی لوگ ہیں ان کا کاربار میں دینی لگتا اس قدر نقصان آپ کو یامی لوگ پنچھا چکے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں سے بچیں پیارے بہن بھائیو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں ہم سے مدد لیں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ سے مدد مانگیں اگر اللہ پاک نے آپ مناسب سمجھا آپ کو مدرسے میں اپنی بہن سے بات کرنا تو میری آپ سے بات ہو جائے گی اگر اللہ پاک نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا آپ کی بات کبھی بھی مجھ سے نہیں ہوں گی پیارے بہن بھائیو تو اکل جن کے مصبوط ہوں کامونی کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ کوئی بات نہ سمجھائیں ہزار دفعہ پوچھیں یہ مدرسہ ہے فاطمہ تسہرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدار یا رہوانہ نوچ کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک کو پراک اگر آپ فیس بک کو فالو پر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس پر ضرورت آپ کو ناماک کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدار بھی کرنے سکتے ہیں جنسل کرنا اور اگر آپ نے استخدار کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں اگر استخدار نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فرنگ یا انٹیٹیئنمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ کے پریشان ہاں گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ